اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لو خیریت سے ہوں گے ویورز کچھ ہم خبریں اور اپڈیٹس لے کر اس وی لاغ میں آپ کے سامنے حاضر ہیں جناب ایک تو آج آپ کو بتائیں گے کہ بہت شور سن رہے تھے جس بیانیے کا ہم بڑے دنوں سے کہ جی میاں صاحب کوئی بیانیاں لے کے اترنے والے ہیں کوئی نیا بیانیاں آئے گا سامنے اور اگدم جیسے کوئی وہ میجک کر دے گا وغیرہ وغیرہ تو کافی دنوں سے ہم اس کی بازگشت سن رہے تھے آج میاں صاحب نے بڑے دنوں بعد ایک خطاب کیا اگرچہ یہ پی ایم ایل این کی اپنی تقریب تھی جس سے وہ خطاب کر رہے تھے لیکن بظاہر اسی کو شاید نیا بیانیاں کہا جا رہا تھا پی ایم ایل این کی طرف سے اسی کی شاید ہائب کریئٹ ہو رہی تھی لیکن یہ کتنا نیا تھا اور یہ کتنا تضادات سے بھرپور بیانیاں تھا اس کے اوپر آج وی لاغ میں بات کریں گے اس کے ساتھ جناب تھوڑا ذکر کریں گے کہ جو طلبہ کا مسئلہ تھا بشکٹ میں وہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا مزید حکومت کی نا اہلیاں جو ہیں وہ یہاں پر دکھائی دیتی ہیں اور جیسے میں نے پچھلے وی لاغ میں کہا تھا کہ کے پی سے متعلق کچھ اہم معاملات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آخر گنڈاپور صاحب کیوں اتنے سلطان راہی سٹائی میں اتنا گنڈاسا پکڑ کر گرج برس رہے ہیں آخر کوئی وجہ تو ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا صرف ان کے ریاکشن پر بات ہوتی ہے اور لاسلی بتائیں گے کہ شیرف زر مروض صاحب پھر سے ان ایکشن ہو گئے ہیں تو ان کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں گر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے جی ذرا میاں صاحب کی بیانیے کو دیکھتے ہیں جی کیا لے کے آئے ہیں وہ اتنے دنوں سے جس کا ہم سوچ رہے تھے کہانی ہے کہ جی میاں صاحب جو ہے وہ آج اپنی جو پی ایم ایل ایم کی تقریب تھی اسی سلسلے میں موجود تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے وہی پرانی باتیں رویٹ کی جو ہمیشہ وہ کیا کرتے ہیں میں نے کچھ دن پہلے بھی ایک ویلوگ کیا تھا جس میں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میاں صاحب ذہنی طور پر دوہزار سترہ میں اٹک گئے ہیں اور ان کا وقت وہاں پر رک گیا اس سے آگے وہ بڑھ ہی نہیں پا رہی ہیں اور ان کی نزدیک جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس وقت کہ جی ان کو نا اہل کیا گیا ان کو سزائیں سنائی گئیں ان کی حکومت ختم کی گئی اور یہ سب کر کے اس وقت کے ساتھ ہی میاں صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ زندگی وہیں پہ روپ گئی تھی اور اس کے بعد نہ کسی سے کبھی زیادتی ہوئی اور نہ کبھی میاں صاحب کی زیادتیوں کا اضالہ ہوا یہ سمجھتے ہیں میاں صاحب اور آگے جو پچھلے اگلے اس سے یعنی دوہزار سترہ کے بعد سے جتنے معاملات ہیں بلکہ کافی اتک دوہزار چودہ سے بھی وہ جڑے ہوئے ہیں جب دھرنا ہوا تھا وہ بھی نہیں انہیں بھولتا تو وہاں سے ہی وہ سلسلہ شروع ہوا ہے دوہزار چودہ سے لے کے دوہزار سترہ تک جب ان کو ڈسکوالیفیک کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو آگے پانچ سال ہیں چھ سال ہیں وہ میاں صاحب کی میموری سے بلکل واش آؤٹ ہو گئے ہیں اور وہ ان کو بھول گیا ہے کہ وہ خود کس طرح بعد نے اسٹیبلشمنٹ کے علاقار بن کر کس انداز سے عدلیہ کو سرانداز کر کے اپنے کیسز ختم کروانے میں بھی کامیاب ہوئے اور کس انداز سے انہوں نے واپسی میں اقتدار بھی لے لیا اپنے بھائی کے لیے بھی اور بیٹی کے لیے بھی تو یہ سب انہیں بلکل بھول جاتا ہے اور وہ واپس وہیں پر اٹھ کے ہوئے ہیں کہ دوہزار سترہ میں کیا ہوا تھا تو اب آج بھی ان کی یہی باتیں تھیں اور اسی قسم کی چیزیں وہ ریپیٹ کر رہے تھے ہم تو سوچ رہے تھے کہ کچھ نیا ہوگا تو نیا کچھ نہیں تھا صرف ایک چیز نہیں تھی وہ یہ کہ جو وہ ماسک ایک یہاں تھوڑی پر لگا کر رکھتے ہیں جس کا نہ جانے کیا فائدہ ویسے لیکن وہ ماسک آج نہیں تھا تو یہ ایک نئی چیز تھی اس کے علاوہ آج کوئی نئی چیز نہیں تھی ان کی گفتگو میں اور نہ ہی ان کے کسی اور جیسچر میں صرف وہی پرانی بات کہ جی کیسے ججز نے نا اہل کر دیا اور گھر بھیج دیا منتخب وزیراعظم کو اور ان کے پاس آڈیو لیک ہے ساقب نصار صاحب کی اور جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو لانا ہے اور ان کو ہر صورت جیل میں ڈالنا ہے تو یہ سب باتیں تو یہ مداوہ کون کرے گا اور میری بیٹی کو بھی میرے ساتھ جیل میں بند کر دیا گیا یہ سب ہم نے برداشت کیا اور پھر یہ جی مجھے قوم سے بھی بڑا گل ہے کہ وہ بھی اس وقت منتخب وزیراعظم کو گھر بھیجنے پر کیوں نہیں نکلی اتنی نائن صافی ہوئی کہ تین لوگ بیٹھ کر منتخب وزیراعظم کو گھر بھیج دیں اور قوم نے بھی اس کے اوپر کوئی اتجاج نہیں کیا مجھے قوم سے بھی بڑا گل ہے تو یہ ساری ان کی کہانی تھی وہی رپیٹ ٹیلی کاسٹ مجھے کیوں نکالا پارٹو پارٹو بھی نہیں ہے پارٹو نہیں ہے اسی کو دوبارہ سے بیان کیا گیا تھا صرف یہ آپ سمجھ لیجئے اب اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ان کی باتیں کس حد تک جسٹیفائیڈ ہیں یا نہیں ہیں تو اس میں تضادات ہی تضادات ہیں یہ بھی انہوں نے گلا کیا کہ خان صاحب جب 2013 کے بعد نماز شریف صاحب وزیراعظم بنے تو میں بنی گالا بھی گیا تو خان صاحب نے تعاون کا یقین بھی دلایا لیکن پھر بعد میں وہ لندن چلے گئے اور پھر لندن پلان کیا اور پھر 2014 کے دھرنے ہوئے یہ سب انہوں نے کیوں کیا جبکہ میں جب گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ سڑک بنوا دیں بنی گالا کی اور میں نے پندرہ دن میں بنی گالا کی سڑک بھی بنوا دی اس کے باوجود بھی انہوں نے میرے ساتھ اس طرح سے دھوکہ کیا اور میرے خلاف دھرنے دے دیے بغیرہ تو یہ بھی پوری جو اپیسوڈ تھی اس کا حصہ تھا اب ذرا اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آڈیو کی ذکر کر رہے ہیں اگر تو وہ اسی آڈیو کی بات کر رہے ہیں جس میں ساخب نصار صاحب اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے تو وہ آڈیو تو کافی سال پہلے ہی اس کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے وہ آڈیو جب آئی تھی تو اس وقت تھی اور اس کے لیے آپ یقین مانئے وہ اتنی اتنی کی کوئی غیر میاری قسم کی ڈاکٹرڈ آڈیو تھی کہ اس کے لیے آپ کو کسی فورنزک ایکسپرٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس سے جا کے یہ ٹیسٹ کروائیں کہ اس آڈیو کی حقیقت کیا ہے وہ اتنا آوویس قسم کا کاپی پیسٹ اور ٹوٹا جوڑ سسٹم سے بنائی گئی آڈیو تھی کہ وہ صاف پکڑی گئی کہ جناب یہ ڈاکٹرڈ آڈیو ہے ہوا یہ تھا کہ ساکب نصار صاحب کی کسی بار کی تقریب سے خطاب کسی اور تقریب سے خطاب وہ دو تین جگہوں کی مختلف ان کے خطابات لے کر اور ان میں سے جملے پک کر کے ایک ڈاکٹرڈ آڈیو تیار کی گئی تھی جس میں مفہوم اس طرح کا بنایا گیا تھا کہ جیسے وہ عمران خان صاحب کو فیور کرنے اور نواز شریف صاحب کو اندر بند کرنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ اتنی جالی قسم کی آڈیو تھی کہ وہ آپ کوئی لے مین بھی سن کے اس کا فیصلہ کر سکتا ہے کیونکہ اس آڈیو میں ایسا محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کسی سے فون پہ بات کر رہے ہیں یا کسی سے آمنے سامنے بات کر رہے ہیں وہ صاف جب آپ ظاہر کسی تقریب سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا لب و لہجہ بھی اور طرح کا ہوتا ہے پھر انٹرسٹنگلی ہمارے آپ کو پتا ہے لوگ بڑے آج کل یعنی ایکسپرٹ قسم کے لوگ ہیں اور بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں انہوں نے وہ ساری تقریر کہاں کہاں سے کون سا لفظ نکالا گیا تھا وہ تک نکالی تھی وہ تقریبیں جہاں سے انہوں نے خطاب کیے جہاں سے وہ رلپاس چننے گئے وہ ساری چیزیں نکال کر سامنے آ گئی تھی تو اگر تو میاں صاحب اس آڈیو کو ریفر کر رہے ہیں کہ میرے پاس وہ آڈیو بھی موجود ہے جس میں وہ ساری سازش کا خود اطراف کر رہے ہیں تو بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ میاں صاحب یا تو خود عمر کے اس حصے میں ہے کہ اب یہ ان چیزوں کو سمجھنا شاید ان کے ذہنی میار کا کام نہیں رہ گیا اور اگر وہ یہ جانتے بوچھتے اس طرح لوگوں کو بے وکوف بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو پھر بھی بڑے افسوس کی بات ہے سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک فیک آڈیو تھی اور اگر اس کے علاوہ کوئی آڈیو ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن اگر آڈیو کا ذکر ہے تو اس میں تو ظاہر ہے بلکل آبیس تھا پہلی بات دوسری بات یہ کہ آڈیو ویڈیو کی سیاست اب چھوڑ دیں آم یہ ایک غیر اخلاقی قسم کا ثبوت ہوتا ہے جو اگر آپ کسی کی چھپ کے کوئی آڈیو ویڈیو ریکارڈ کریں اور اس کو پھر آپ ایزے پروف جو ہے وہ لے کے پھر رہے ہو تو یہ ایک ویسے ہی شرمندگی کی بات ہے باعث ان ادامت بات ہے لیکن یہ دونوں باپ بیٹی جو ہیں اس کو ایک ثبوت کے طور پر نہ صرف پیش کرتے ہیں بلکہ اس کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو دھمکیاں بھی لگاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس آڈیوز ہیں جی ہمارے پاس ویڈیوز ہیں آپ دیکھو ہمارے قلاب بات کر کے لیکن ان آڈیوز ویڈیوز کو یہ لوگ کبھی بھی عدالتوں میں نہیں لے کے گئے ورنہ ان کی حقیقت کھل جائے کہ یہ کیسے تیار کی گئی ہیں آپ کو یاد ہوگا جج ارشد ملک کی بھی جو ویڈیوز تھی جس کے اوپر آکے بیانیاں بہت بنایا گیا تھا کہ جی دیکھئے نواز شریف کو غلط سزا دی گئی جج خود کانپرمائز تھا اور وہ ایڈمیٹ کر رہا ہے لیکن کیا اس ویڈیو کو یہ لوگ جا کر کوٹ کے سامنے پیش کر سکے نہیں کر کیا انہوں نے پیش اسی طرح یہ والی آڈیو بھی لے کے گھوم رہے ہیں اور سب کو پتا ہے یہ جالی آڈیو ہے تو کیوں نہیں پھر آپ لے کے جاتے بھائی کوٹ میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے خلاف کوئی سازش تھی ہے کوئی غلط کیس کا فیصلہ تھا تو یہ اس آڈیو کی ایک اگر اور جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ سڑک بنوا دی ہے وہ انٹرسٹنگلی اچھا اس ٹیکنالوجی کے دور میں تاریخ اور بھی ظالم ہو گئی ہے کہ جہاں پر آپ دو نمبر ہی نہیں کر سکتے تاریخ کے ساتھ اب جب انہوں نے یہ آج سڑک والی بات کی ہے تو لیکی لی سینیٹر ریفان صدیقی صاحب کا ایک کلپ فوراں ہی سوشل میڈیا پر آ چکا ہے کہ جہاں پر وہ ندیم ملک صاحب کے ساتھ پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کافی سال پرانا کلپ ہے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے ایسی کوئی درخواست نہیں کی گئی تھی کہ یہ سڑک بنوا دیں وہ تو میاں صاحب کچھ جب گزر رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ سڑک کی حالت بڑی خراب ہے تو انہوں نے سی ڈی اے سے کہا کہ جناب یہ سڑک بڑی خراب ہے اس کو بنوا دیں عمران خان کی طرف سے ایسی ڈیمانڈ نہیں تھی اور آج میاں صاحب اس بات کو اس انداز سے پیش کر رہے ہیں کہ عمران خان نے مجھے ریکویسٹ کی اور میں نے بڑی دریا دلی کا مظاہرہ کر کے وہ سڑک بنوا دی بھئی اگر ویسے تو بنا بھی دی تو یہ کوئی احسان نہیں ہے ظاہر ہے آپ کا کام ہے آپ نے قومی خزانے سے اگر سڑک کوئی بنوای بھی ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کون سے کوئی آپ نے ذاتی جیب سے بنوا کے دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو بھی فیکٹ کو ڈسٹورڈ کر کے پیش کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے ریکویسٹ کی حالکہ ایسا نہیں تھا وہ آپ نے خود ایسا کہا اور یہ بات عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ جی قوم نہیں نکلی بھئی قوم نہیں نکلی تو قوم اس لیے نہیں نکلی میاں صاحب کیونکہ وہ آپ پہ اعتماد کرتے تھے کہ آپ کو جس دن جرنیلوں کی طرف سے ڈیل مل گئی آپ نے آرام سے ڈیل کرنی ہے اور بات چلے جانا انہوں نے تو پتا تھا کہ آپ نے کون سا جیل میں پڑے رہنا ہے آپ کو یاد ہوگا نائنٹیز میں بھی آپ نے کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا تو قوم نے آپ کی بات پر اعتماد کیا اور آپ کو ٹو تھرڈ مجالیٹی دی تھی لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوگا مشرف صاحب آئے تو آپ نے ان کے ساتھ معاملات تیہ کر کے ڈیل کر لی آپ ملک سے باہر چلے گئے اس کے بعد دب آپ کو دوہزار سترہ کے بعد جیل ہوئی تو آپ نے باجوا صاحب کے ساتھ ڈیل کر لی اور آپ ملک سے باہر چلے گئے تو قوم کو تو پتا ہے کہ آپ کا تو طرز سیاست ہی ہے کہ آپ کو جب مشکل وقت آتا ہے آپ کو جب آفر کی جاتی ہے کسی بھی قسم کی ڈیل جس میں آپ کو کوئی سہولت مل رہی ہو تو آپ تو دوسری بار سوچتے تک نہیں ہیں اور فوراں ہر بات ہر ڈیمانڈ مان کے فوری طور پر وہ ڈیل کو اب نہ لیتے ہیں تو پھر ایسے میں قوم آپ کے لیے کیوں کھڑی ہو جب آپ خود کھڑے نہیں ہوتے میاں صاحب آپ تو خود سب سے پہلے لیڑ جاتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی قوم میرے لیے کھڑی ہو قوم ایسے لیجنڈ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی قوم صرف بہادروں کے ساتھ کھڑی ہوگی ہے قوم جب دیکھ لیتی ہے کہ قوم ان کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور قوم بات اصول کے اوپر کھڑا ہو رہا ہے ڈٹ کے کھڑا ہو رہا ہے تو قوم اس کے لیے کھڑی ہوگی قوم اس طرح کے لوگوں کے لیے کیسے کھڑی ہو کہ جس کو آج آپ جیل میں ڈالیں اور وہ ڈیل کر کے پتلی گلی سے روانہ ہو جائے تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ آپ قوم سے یہ گلے شکمیں کر رہے ہیں تو یہ ساری کہانی کیوں پھر انہوں نے کی یہ سارا پٹاوہ بیانیاں ہیں پہلے بھی لوگوں نے مسترد کر دیا ابھی جو دوہزار چوبیس کا الیکشن ہوا ہے اس میں بھی لوگوں نے مسترد کر دیا جب آپ اس وقت بھی مجھے کیوں نکالا کہہ کر نکلے تھے تو لوگ آپ کے پیچھے نہیں آئے تھے اس کے بعد بھی دوہزار اٹھارہ میں آپ نے کوشش کی کہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے تھوڑا لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے تھوڑے بہت لوگ اٹریکٹ بھی ہوئے لیکن زیادہ تر لوگوں کو پھر بھی پتا تھا کہ یہ صرف آپ کیوں کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے وہ ثابت بھی کر دیا کہ آپ کو جب ڈیل مل گئی تو آپ نے وہ بیانیے کو بھی دفنایا اور آپ چلے گا اس کے بعد اب انہی جرنیلوں سے مل ملا کے آپ نے اپنے کیسز ختم کروائے آپ نے اپنے اقتدار بھی لے لیے آپ نے مخالفین کے ساتھ برے سلوک بھی کروا لیے انتقام بھی لے لیا سب کچھ کر کے ابھی آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی آپ کی زیادتیوں کا تو ازالہ کئی دفعہ ہو چکا ہے اگر عدلیہ نے بالفرض مان بھی لیا کہ وہ جھوٹے کیسز تھے جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ جھوٹے تھے لیکن چلیے مان لیتے ہیں for the sake of argument کہ جھوٹے کیسز بھی تھے تو عدلیہ نے تو وہ ختم کر دی ہے اور بغیر ٹرائل سے ختم کر دی ہے آپ کو تو ثبوت بھی پیش نہیں کرنے پڑے کہ آپ بے گناہ ہیں پھر بھی عدلیہ نے ختم کر دی ہے وہ کیسز تو آپ کے دکھوں کا مداوہ تو ہو چکا ہے اسٹیبلشمنٹ نے بھی کر دیا ہے عدلیہ نے بھی کر دیا ہے تو اب لوگ کیسے آپ کی بات پر یقین کریں اور کیوں کر یہ سمجھیں کہ آپ مظلوم ہیں جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بھائی کی حکومت ہے آپ کی بیٹی کی حکومت ہے اور کس طرح نہ صرف یہ کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں بلکہ عام لوگوں کو بھی انہوں نے ظلم کا نشانہ بنایا ہوا تو ایسے میں آپ آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی بڑا کوئی نیا بیانیاں لے کے آ رہے ہیں تو یہ ایک مسترد اور پٹاوا بیانیاں ہیں اس کو کوئی اہمیت نہیں ملے گی صرف اور صرف یہ ریلیمنٹ ہونے کی ایک کوشش ہے کیونکہ میاں صاحب حقیقتاً بلکل سیاست سے ارریلیونٹ ہو چکے ہیں کسی جگہ پر وہ کسی طرح بھی باتچیت کا مرکز نہیں ہوتے آج میں بھی انہیں ڈسکس اگر کر رہی ہوں تو یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے صرف ایک ریلیمنٹ ہونے کی ناکام کوشش کی ہے ورنہ ان کا کہیں ذکر بھی نہیں ہوتا سیاست کے ایوانوں میں یا سیاست کی رہداریوں میں آپ کو عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر مائنس کر دیا اور بغیر کوئی جس کو کہتا ہے نا کہ احتجاجی تحریک چلائے مائنس کر دیا آپ جو ہیں سب کچھ اپنے پاورز ہاتھ میں رکھتے ہوئے بھی سب لوگوں کو ساتھ ملا کے بھی اس کو مائنس نہیں کر سکے اس نے نہتے اکیلے بیٹھ کر جیل کے اندر سے آپ کو مائنس کر دیا یہ حقیقت ہے اور اسی لیے آج آپ اس طرح کی باتیں کر کے دوبارہ سے اپنے آپ کو ریلیونٹ شو کر رہے ہیں جو کہ آپ ہیں تو یہ ساری نیا صاحب کے بیانیہ کی کہان یہ صورتحال ہے آپ کی حکومت ہر محاص پر ہر پرائسس میں بلکل فیل ہو جاتی ہے اور آپ کو ان تمام باتوں کے بجائے آپ کو صرف اپنا رونا پڑا ہوئے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا میرے ساتھ وہ ہو گیا میرے ساتھ ظلم ہو گیا میری بیٹی یہ میرا بھائی وہ میں 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 میری فیملی بس یہ ہے آپ کا مسئلہ تو اس طرح کا لیڈر نہیں ہوتا ہے اس کے بدلے میں میں آپ کو آج ایک بات کہہ رہی ہوں یہ بات آٹوماتکلی ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہے عمران خان جب جیل سے باہر بھی نکلیں گے نا کبھی جب بھی نکلیں گے اور جب کبھی وہ شاید پاور میں بھی آ جائے جو کچھ بھی ہو آپ نہیں سنیں گے کہ وہ کبھی اپنے رونے رو رہے ہوں گے کہ جیل میں میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا کوئی question کرے گا تو وہ کوئی جواب دے دیں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی لیکن وہ کبھی ان کی طرح جگہ جگہ بیٹھ کے یہ رونے نہیں رو رہے ہوں گے کہ مجھے تکیہ نہیں ملا تھا مجھے مچھر کاٹ گیا تھا یا مجھے یوں ہو گیا تھا یا مجھے وہ ہو گیا تھا ابھی بھی جو بھی ان کے ساتھ مل کے آگا وہ یہی بات کہتا ہے کہ وہ اپنی مشکلات کو discuss ہی نہیں کرتے وہ یہ ضرور بات کرتے کہ ان کے ورکرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کی فیملی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن وہ کس حال میں ہیں کس طرح ان کے شب و روز گزر رہے ہیں اس کے اوپر ان کی کوئی کسی قسم کی بھی شکایت نہیں ہوتی اور یہ وہ باہر بھی نکل آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ بات نہیں کر رہا ابھی بھی وہ جیل کے اندر سے بیٹھے ہیں تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ملک اس طرح جا رہا ہے معیشت اس طرح ہو رہی آزاد کشویر میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ان کے پاس جیل میں آپ جاؤ تو ان کا یہ ہی ہوتا تھا کہ جناب میں بڑی مشکل میں ہوں میرے ساتھ ظلم ہو گیا میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہو گیا یہ ہو گیا یعنی ان کی جو سیاست بھی ہے وہ صرف ان کی پرسنل لائف اور اپنی ذات کے اردگر گھونتی رہتی اس سے اب بڑھ کے ویشن کوئی ہے ہی نہیں تو پہلال یہ ساری ایک کہانیاں اور دوسری طرف اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے جی شیر افضل مروہ صاحب ان ایکشن آ گئے ہیں اور انہوں نے تھوڑی بار ٹاک شاک بھی شروع کر دی ہے سیاسی اور اس کے ساتھ صاحب انہوں نے اسحاب ڈار صاحب کو ایز ڈپٹی پرائم نیسٹر جو اپوائنمنٹ کی گئی ہے اس کو چیلنج بھی کر دیا کورٹ میں کہ جناب اس کی آئین اور قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے تو لیٹسی اس کے اوپر عدالت کیا کوئی فیصلہ دیتی ہے اس کو فکس بھی کر دیا ہے نہیں دوسری طرف خان صاحب کی خلاف ایک نئے کیس کی تیاری تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور توشہ خانہ کا جو کیس جس میں آلرہی دو تین کیس بنائے گئے ہیں ایک فوجداری کیس ہے ایک نیاب کا کیس ہے ایک کریمنل کیس ہے ایک بتانے کونسا کیس ہے تو یہ توشہ خانہ کے ہی چار پانچ کیسز تو آلرہی ہیں اور اب ایک اور نیا کیس بنایا جا رہا ہے جس میں یہ کہا گیا جس کی ابھی کچھ دن پہلے انکوائری بھی سٹارٹ کی گئی تھی کہ جی گھڑی بیسیکلی ایک نئی تھی چھ سات گھڑیاں تھی جن کو اپنی تحویل میں لیے بغیر ہی یعنی بقاعدہ اپنا پیمنٹ کر کے ملکیت میں لینے کے پہلے ہی ان کو سیل کر دیا گیا اور پھر اس کو پروفٹ پہ سیل کر کے ان کی کی گئی تو یہ ایک نہیں بلکہ زیادہ گھڑیاں ہیں تو اس طرح کا ایک اور کیس جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور اس کے خلاف بھی ان کی کوشش یہ گیا بیسیکلی کیا ہے کہ پرانے کیسز جو ہے وہ جس طرح کمزور پڑ گئے ہیں اس میں نظر آ رہا ہے کہ میاں خان صاحب کو اندر رکھنا مشکل ہے تو اس کے بعد اب یہ اس قسم کے نئے کیسز جو ہیں بنا کے اب جسٹیریان کا کیس بنایا ہے دوبارہ سے لگا دیا ہے حاصل کیا جا سکے مزید کچھ عرصہ انہیں جیل میں رکھا جا سکے اس کے علاوہ ان کیسز کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فیوچر نظر آ رہا ہے لاسلی جی میں اب تھوڑا بتا دوں آپ کو کے پی کے حوالے سے کہ آخر وہاں پر مسئلہ کیا ہے مسئلہ وہاں پر یہ ہے کہ جی عام طور پر صوبوں کو دو طرح کے پیسے جو ہیں وہ وفاق سے ملتے ہیں ایک تو این ایف سی کے جو تحت ملنے ہوتے ہیں وہ کون سے پیسے ہوتے ہیں جو اوورال ٹیکس ریوینیو وغیرہ جنوریٹ ہوتا ہے اس میں جس کا جتنا شیئر ہوتا ہے سندھ کا بلوجستان کا پنجاب کا کے پی کا وہ ملنا ہوتا ہے وہ ہر مہینے کی پندرہ اور تیس تاریخ کو مل جائے کرتا ہے مہینے میں دو مرتبہ جیسے جیسے وہ کلیکشن ہوتی ہے ٹیکس کی تو وہ تو نورملی اپنے روٹین سے مل جاتا ہے دوسری طرح کا جو روپیہ ہے جو کہ وفاق سے حاصل کرنا ہوتا ہے وہ ہر صوبے کے اپنے معاملات ہوتے ہیں ڈیلنگ ہوتی ہے وفاق کے ساتھ اور اپنے اپنے ڈیوز ہوتے ہیں جیسے اگر کوئی صوبہ زیادہ کول پروڈیوز کر رہا ہے تو وہ اس حساب سے اگر یعنی قومی طور سطح پر اس کو پروڈیوز کر کے نیشنل گریڈ میں بجلی بنا کے ڈال رہا ہے تو اس کے پھر پیسے الگ سے اس کو وفاق کو دینے ہوتے ہیں اگر کوئی اور کسی اجناس کی مد میں زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے تو اس طرح سے اس کی وفاق کے ساتھ جو ایک ڈیلنگ ہے ٹریڈ ہے جو بھی آپ اس کو کہہ لیں تو وہ اس مد میں اس کو محصولات ملتے ہیں یا کوئی بھی اس کے ڈیوز ہوتے ہیں تو کے پی کے بھی اس طرح دو تین قسم کے ڈیوز ہیں ایک تو یہ بجلی والے ہیں جو وہاں پہ بجلی پروڈیوز ہوتی ہے وہ یہاں پر وفاق میں دی جاتی ہے نیشنل گریڈ میں دی جاتی ہے اور پھر اس بجلی کے ایوز جو کچھ پیسے ہیں وہ کے پیسے کو بھی ملنے ہوتے ہیں اسی طرح جو فارٹا کے پہلے ایکسٹرا ڈیوز ہوا کرتے تھے وہ الگ سے وفاق دیا کرتا تھا چونکہ اب بعد میں فارٹا جو ہے وہ کے پی کا حصہ بن گیا تو وہ پیسے بھی جو فارٹا کے الگ سے ہوتے تھے انتظامی پیسے وہ بھی کے پی کو ہی ملنے ہوتے ہیں اس مرجر کے بعد جو کہ فارٹا کا کے پی میں ہیں جو کہ کے پی کو نہیں دیے جارے یعنی این ایف سی کے پیسے تو مل رہے ہیں لیکن جو الگ سے کے پی اور وفاق کے معاملات کے پیسے ہیں وہ اس کو نہیں دیے جارے اب یہ اچھا خاصہ ایک بڑا اماؤنٹ ہے جس سے ظاہر ہے کے پی نے اپنا صوبہ چلانا ہے اپنے معاملات کو آہو چلانا تو اس وجہ سے علیہ عمین گھنڈا پور صاحب بار بار ان پیسوں کا تقاضی کرتے ہیں اور ان کو اس معاملے پر وفاق کی طرف سے جان بوجھ کر تنگ کیا رہا ہے تو پھر علی عمین گھنڈا پور صاحب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر غصہ بھی کرتے ہیں اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ زیادتی ہے ان کے سوبے کے ساتھ کہ وہ بجلی بھی پروڈیوز کر رہا پھر انہیں بجلی بھی نہ ملے اور اس کے پیسے بھی نہ سوبوں کو کی جاتی ہیں تو ظاہر ہے جب آپ اسی کے ذاتی کریں گے تو وہ تو بولے گا تو اس لئے علی عمین گھنڈا پور صاحب اگر تلخ بات کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جنرلی زیادتی کی جائے لیکن ہمارے میڈیا میں دیکھئے اس بات کے اوپر تو بات ہو رہی ہے کہ علی عمین نے یہ دھمکی لگا دی علی عمین نے یہ کہہ دیا لیکن یہ نہیں بتا رہا کوئی کہ اس کے پیچھے بجا کیا ریاکشن پر بات ہو رہی ہے ایکشن کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہی رہے جو آپ کی نہیں ان کے پیسے دے رہے جو آپ کی طرف ڈیو ہیں اس کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا رہا تو یہ ہمارے میڈیا کی طرف سے ایک آپ کو نظر آتی ہے بائس نس بھی کہ لیکن یہ ایک unfortunate situation جو ہے میں اس معاملے پر بھی نظر آتی ملتے آپ سے اگلے